ہم تو ہندوستان کے ان حالات کے اندر پیغام دیتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے کسی اسٹینڈ کو لینا چاہیے چاہے اس کے اندر جوان ہوں چاہے جوان مرد ہوں چاہے جوان بچیاں ہوں ان کو گرد و پیش کے حالات کو پورے ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کو حالات کو دیکھ کر کے اور اپنے لیے ایسا اسٹینڈ لینا چاہیے جو خود ان کی سلامتی کا ہو ان کے ملک کی سلامتی کا ہو ان کی قوم کی سلامتی کا ہو رہ گئی یہ بات کہ دہشتگرد تنظیمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشتگرد تنظیمیں نہیں بلکہ ہندوستان کی فرقہ پرست جو تنظیمیں ہیں وہی اس بازار کو گرم کرتی ہیں اور وہ بچوں کو اکسا کر کے پہلے اس جگہ لے جا کر کھڑا کرتی ہیں کہ جہاں وہ کھٹے ہرے میں پہنچ جائیں اور پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی تنظیمیں ہیں یا گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن رہے چاہے وہ کسی طریقے کبھی ہوں وہ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات رگاتے ہیں اور بے سروپیر کے الزامات رگاتے ہیں اور ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں پانچ سال چھ سال سات سال آٹھ سال دس سال جہر میں رہنے کے بعد جب وہ سپریم پورٹ میں پہنچتے ہیں عام طریقے پر وہ آ جا کر کے یہ پتہ جلتا ہے کہ باعثت بری ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان پر الزامات رگائے تھے وہ غلط ہے یہ صرف دہشتگرد تنظیموں کا مسئلہ نہیں ہے کہ دہشتگرد تنظیمیں یہاں کہاں سے آئیں گی دہشتگرد تنظیمیں ہندوستان میں تو کچھ دہشتگرد تنظیم ہے نہیں جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہیں یہ تو درہاں کی خط ملک کے فرق پرس جو طاقتیں ہیں اور تنظیمیں ملک کے اندر پنات نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے پروں کے نیچے سے زمین نکالنا چاہے گی آپ جو ہے اکثر قومی اکشتگرد تحریک چلاتے ہیں اور دوسری برادران وطن کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کا اب تک کیا کامیابیہ ملی ہے ہمیں کامیابیہ ملی ہے ہمارے ساتھ تنظیمیں جوڑنے لگی ہیں ہمارے ساتھ لوگ جوڑنے لگے ہیں رہی ہے یہ بات کی اس کے اندر کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے ہم اس سے کوئی ہمیں کوئی بحث نہیں ہے ہم جس چیز کو اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں وہ ملک میں اس وقت ملک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے نہ آئے اگر ہم تنہ تنہ مہدان کے اندر رہیں گے ہم اپنی بات کہتے رہیں گے کوئی سنتا ہے نہ سنے کوئی سمجھتا ہے سنے نہ سمجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ ہمیں کامیابیہ ملی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ چلی ہو دی ایک ایک لاکھ کا دو دو لاکھ کا مجموعہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتے ہیں اگر ہماری یہ جو اسپیلٹ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہے اس کی اہمیت رہوتی تھی بڑی تعداد کیسے جو کہتے ہیں ہماری ایک سیاسی تنظیم ہے بھی نہیں خالص مذہبی تنظیم ہے لیکن ہمارا یہ پیغام ہے اس پیغام کے لیے دو دو لاکھ آت بھی جمع ہو جائیں اگر ہمارا یہ پیغام مقبول نہیں تھا آپ کی اتنی بڑی ایمیج ہے اس کے بعد بھی کئی کئی معاملوں میں دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ انسونی کرتی ہے یہ تو کورنمنٹ سے پوچھو کہ انسونی کرتی ہے کسی جمہوری ملک کے اندر سب سے بڑی اطاقت افراد اور جنتہ کی طاقت ہوتی ہے ہمارے ساتھ جنتہ ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ملک کے اندر تو بہت سے حالات ہیں سارا ملک ایک طرف فقیر بن کر کھلا ہوا ہے گورنمنٹ نے ایک موقع لے ریا ساری دنیا گاریاں دے رہی ہے لے ریا کیوں لے ریا ان سے مجھ سے جافر کہ مجھ سے کیا بوچھتے ہو یہ جانا چاہیے کہ انہوں نے جو دائش کے نام سے جو چل رہا ہے معاملہ کہ مسلم نوجوان اس طرح جا رہے ہیں تمام چیزوں کے دو انہیں سمجھانا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر بگننے کا شکار نہ ہونا چاہیے جمال لڑکے اور لڑکے کوئی تلیکھ میری معلومات پر یہ ہیں کہ دائش کو اسرائیل نے کھلا کیا ہے جب سے دائش کھلا ہوا آئے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ پردے کے پیشے جلا گیا اور اب ساری عالم عرب کے اندر دائش 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 ہی ہے یہ مسئلہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے تو سو فیصد یقین ہے کہ دائش کی کوئی اہمیت نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اسرائیلی اور یہودی ایک سادش ہے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اس وقت تک تین سال ہو گئے ہیں چار سال کوئی نفاب پہنچا نہیں ہے عالم عرب کو یہ دنیا کو ان نقل پہنچے گا لیکن مسلمان کے پیروں کے نیچے سے نمی نکل رہی ہے بیسوں پچیسوں لاکھ مسلمان دنیا کے ان ملکوں سے عرب دنیا دنیا کرنے کے خانہ بدرشی کی زندگی گزار رہا ہے مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں دنیا کے ملکوں میں جا کر کہ فقر و فاقی کی دنی کی گزار ہے یہ دائش کا کارنامہ ہے نہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ پیغام پہنچا رہے ہیں اسلامی تعلیمات کو توڑ مرور کے پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں علماء اکرام کیا کرنا چاہیے علماء اکرام کو کیا کرنا چاہیے صحیح تعلیمات پہنچانے کے لئے ہم تو ابھی علماء تو اپنا فریدہ گاؤں در گاؤں ادا کر رہے ہیں شہر شہر کے اندر ادا کر رہے ہیں مسجد مسجد کے اندر ادا کر رہے ہیں لیکن یہ عام طریقے پر وہ جوان ہیں جو نہ مدرسوں تک پہنچتے ہیں نہ مسجدوں تک پہنچتے ہیں نہ مدابی خیالات کے جو اجتماعات ہوتی ہیں ان میں پہنچتے ہیں انہیں بیچالوں کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ صرف رات اور دن اپنے انٹرنیٹ کو یہ بیٹھ لیتے ہیں ان کے اندر ہزار دس ہزار کے اندر دو چھار ایسے بھی ہیں جو راستے سے بٹھ جاتے ہیں تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہندووں کے اندر نہیں بٹھتے ہیں کرسچنوں میں نہیں بٹھتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں میں بٹھتے ہیں یہ بٹھ کے ہوئے لوگوں کو راستے پر لانے کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ ان کو بٹھتے ہوئے لوگوں کو دنیا کے ایسے ملک آئے جہاں ان بٹھتے ہوئے لوگوں کو لا کر رکھتے ہیں ان کے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں ان کے دماغ کو دوتے ہیں یہ دنیا کے ملک آئیسے لیکن ہمارا ملکفہ برستی کے چگر میں انہیں اگر جھوٹ بھی کہیں کوئی نظر آجتے ہیں اس کو ڈاکتے ہیں جیسے بند کر دیتے ہیں جہاں کے انصاف سے بات کرنے کا شکریہ ہو